حاضرینِ گرامی ابھی آپ امیرِ تمزیمِ اسلامی اور دعایِ تحریکِ خلافت پاکستان محترم جناب ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا افتتاحی خطاب سن رہے تھے اب تشریف لاتے ہیں لیفٹیننٹ جرنل محترم جناب حمید قل صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم جناب ڈاکٹر اسرار احمد صاحب معزز مہمانانِ غرامی قدر علماءِ کرام بزرگانِ دین معزز خواتین و حضرات السلام علیکم ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ بہت وقت کے اوپر آپ نے یہ کانفرنس منقد کی ہے اور یہاں حاضری سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ لوگوں کو کس قدر دلچسپی ہے آپ کی تحریک میں الحمدللہ پاکستان کا تصور اور پاکستان کی تخلیق کا تحریک خلافت کے ساتھ بہت گہرا رابطہ ہے یہ اتفاق کی بات ہے کہ میرے والد محترم پنجاب خلافت موومنٹ کے عہدے داروں میں سے ایک تھے اس سے پہلے میرے دادا پردادا جو تھے وہ سید احمد بریلوی کے لشکر میں موجود تھے جو ان کی جمعیت المجاہدین تھی یہ وہ تگو دوہ ایک تسلسل ہے جو چلا آ رہا ہے ہم اسے دیکھ رہے ہیں اور جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ انہوں نے احادیث کی صورت میں ہمیں بیان کیا کہ یہ تو ایک بشارت ہے ایک نوید ہے جو انشاءاللہ ضرور پوری ہوگی اور اس میں دلیل کا انصر جو ہے وہ بہت کم ہوا کرتا ہے مولانا روم نے کہا تھا کہ گربہ استدلال کارے دیم بھدے فخر رازی رازدارے دیم بھدے کہ اگر استدلال دلیل سے لوجشنز نے اگر دین کے معاملات کو چلانا ہو تو پھر تو فخر رازی جو اپنے وقت کے بہت بڑے لوجشن تھے وہ معاملات دین کے چلائیں گے تو یہ تو اپنی جگہ بات مسلمہ ہے کہ دین کے معاملات جو ہیں وہ دلیل کی بنیاد پہ نہیں بلکہ ایمان کی بنیاد پہ چلا کرتے ہیں فیت اور فیت جو ہے وہ ٹرانسنڈیٹل ہوتا ہے یعنی ماورہ ہوتا ہے زمان و مقام سے ہماری دلیل سے ہمارے علم سے ہمارے نالجز وہ تو انہوں نے بیان کر دیا لیکن میں تو کوئی عالم دین نہیں ہوں میں تو ایک سپاہی ہوں لہٰذا میں سپاہیانہ انداز میں کچھ باتیں آپ سے کروں گا پہلی بات تو یہ ہے کہ تحریک خلافت جب یہاں پہ ختم ہوئی تو خود مسلمانوں کے ہاتھوں ختم ہوئی تو یہ اور اس کو ختم نہیں کر سکتا تھا علامہ اقبال چلا اٹھے کہ چاک کر دی ترک نالجزان خلافت کی قبا انیس سو چوبیس میں خلافت کو ہمارے ہی ہاتھوں ہم نے ختم کیا کاش کہ آج علامتی طور پر ہی ایک مرکز ہمارا ہوتا ہماری مرکزیت ہوتی تو پھر پاکستان بننے کے بعد اور جو میں واقعات آپ کو بیان کروں گا اس کے بعد جو تبدیلیاں آئی ہیں دنیا کے اندر تو آج ہمارے ہاتھ میں کہ بہت بڑی چیز ہوتی اسی کو ہم بڑھا لیتے لیکن ہمیں از سر نو آغاز کرنا پڑ رہا ہے بارال اگر انیس سو چوبیس کو ہم ایک نقطہ زوال کے طور پر دیکھتے ہیں ملت اسلامیہ کا تو پھر وہی سے مشت سانیہ ہو جاتی ہے میں نے ایک جو صدی گزری ابھی حال ہی میں اس کے جو چھہتر سال انیس سو چوبیس کے بعد کے ہیں ان کے اندر کیا کیا واقعات سرونما ہوئے اس کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں خلافت مومنٹ ختم ہوئی اس وقت تقریباً اٹھارہ مسلم ریاستیں تھی آج الحمدللہ چھپن مسلمان ریاستیں ہیں اس وقت مسلمان جو تھے ان کی غلامی انتہا کو پہنچ چکی تھی آج ہم آزادی کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں اس وقت جہاد نام کی کوئی چیز نہیں تھی آج الحمدللہ جہاد آٹھ صدیوں کی خوابیدگی کے بعد دوبارہ بیدار ہو گیا ہے اس وقت ایٹمی صلاحیت کی نام کی کوئی چیز ہمارے پاس نہیں تھی آج اس پاکستان میں ہمارے پاس ایٹمی صلاحیت موجود ہے اور ازرائیل جو ہے اس کی وجہ سے کانپ رہا ہے یہ مسئلہ امریکہ کا نہیں ہے یہ ازرائیل کا ہے جو پاکستان کی ایٹمی صلاحیت کو برداشت نہیں کر سکتا جہاد کو برداشت نہیں کر سکتا ان کو معلوم ہے ان کی اپنی بشارتیں ہیں آرمیگے ڈائن جس کو کہتے ہیں کہ وہ ہونا ہے اور اس لیے وہ اس کے اوپر نظر جمعے اس کے لیے کام کر رہے ہیں البتہ ہم ایسا کام نہیں کر رہے ہیں جیسا کہ ہونا چاہیے ان چہتر سالوں کے اندر آپ نے دیکھا کہ مسلمانوں کے اندر بیداری پیدا ہوئی اور سب سے بڑی بات یہ کہ پاکستان مارز وجود میں آیا ریاست مدینہ کے بعد دوسری ریاست جو اسلام کے نام پہ قائم ہوئی وہ پاکستان اور اس کی کتنی مواسلت ہے وہی حجرت وہی یہ کہ کسی جگہ کا پتہ نہیں تھا کہ زمین کہاں ہوگی کونسا علاقہ ہوگا وہی قسم پرسی کا عالم وہی اٹیک وہی حملے پاکستان بھی حملوں کی نظر کے زد میں رہا ہے اور زد میں ہے ابھی بھی وہی صورت حالہ میں درپیش تقریباً وہی لیکن کیا نہیں ہے ہمارے پاس نظم نہیں ہے ان چھتر سالوں کے اندر افغانستان میں الحمدللہ ایک چھوٹی سی قوم نے جو بے سر و سامانی کے عالم میں جس نے جہاد شروع کیا ایک سپر پار کو ٹکڑے ٹکڑے پاش پاش کر کے رکھ دیا اس سے پہلے بھی یہ قوم کیونکہ جہاد کی روح وہاں زندہ تھی اسی صدی میں یعنی انیس سو انیس میں جو آخری افغان جنگ انگریزوں نے لڑی اس سپر پار کو بھی انہوں نے شکست دی اس وقت برطانیہ سپر پار ہوا کرتا تھا اور اب اللہ کے فضل سے ان کے سامنے کھڑے ہوکے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے انکار کر دیا ان کی ڈکٹیشن لینے سے تو یہ تیسری سپر پار بھی جا رہی ہے اسی قوم کے ہاتھوں کے اللہ کی حکمت ہے میں بعض اوقات اس پہ غور کرتا ہوں کہ تاریخ کے طالب علم اور بالخصوص فوجی تاریخ اسکری تاریخ تاریخ کے طالب علم کے طور پہ کہ ستر فیصد جنگیں کہ میں ہمیشہ نمرود کو مچھر سے مروا دیتا ہوں جپین نے رشا کو مار دیا تھا تو اس کے اوپر بڑا پریس مغربی پریس نے لکھا تھا جیپ تا جائنٹ کلر کہ ایک دیو کو مار دیا ہے ایک چھوٹے سے جپانی نے تو بات یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت دکھا رہے ہیں روشنی دکھا رہے ہیں بتا رہے ہیں اپنی نشانیاں بتا رہے ہیں یہ ساری چیزیں پاکستان کے اردگرد ہو رہی ہیں راکٹر صاحب نے اس کے کئی حوالے دیئے یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے پاکستان کا محل وقوع کیا ہے پاکستان تہذیبوں کے ٹکراوں میں کس جگہ کھڑا ہوا ہے ہمارے طرف ایک طرف کنفیوشنس کی تہذیب ہے جس کے چائنیز تہذیب کہتے ہیں نیچے ہندو تہذیب ہے اور ہمارے مغرب میں خود جس کا ہم شامل جس میں شامل ہیں وہ اسلامی تہذیب ہیں اور آج جو پروفیسر سیمول ہٹنگٹن کا ایک فیمس تیسس جس کے اوپر آج نیو والڈ آرڈر کام کر رہا ہے اس کا نام ہے The Clash of Civilizations اس میں حیرت انگیز طور پر ہٹنگٹن کہتا ہے کہ کنفیوشنس کی تہذیب اور اسلامی تہذیب مل جائیں گے اور جیوڈویک کرسچن Civilization کے ساتھ یعنی یہودی اور عیسائیت کی تہذیب کے ساتھ ان کا ٹکراہ ہوگا یہ آج کے نئے کانفلکٹ کی بنیاد یہ ہے یہ نئی Cold War آپ اس کو کہہ سکتے ہیں یا Shooting War وہ اس بنیاد پہ چل رہی ہے آج کل چنانچہ پاکستان ان کے سننم پہ واقعہ تہذیبوں کے یہاں پہ تہذیبیں ٹکراتی ہیں حملہ آور ٹکراتے ہیں یہ ایسا خطہ ہے ڈاکٹر صاحب نے خراسان کی بات کی لیکن اس سے آگے بڑھ جائیں پاکستان بھی اسی میں شامل ہے اور یہاں پہ ہمیشہ سے ٹائن بھی اس کو کہتا ہے The Roundabout of History The Eastern Roundabout of History تاریخ یہاں سے ہمیشہ مر جاتی ہے اور ہم نے دیکھا کہ کیسے سینٹل ایشیا سے اٹھا ہوا ہے ایک فتنہ روس کی شکل میں بہت طاقتور فتنہ وہ آیا اور پھر کیسے یہاں پہ اللہ نے حالات پیدا کیے امریکہ کی مدد ودد کوئی تھے جب افہانوں نے جہاد شروع کیا تھا تو یہاں باسوں والا بہار سے ڈنڈے خرید کے ان کو دیئے گئے تھے یہ بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کلہاریوں کے ساتھ انہوں نے جہاد شروع کیا تھا اور پھر جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ یہ تمہیں سٹنگر مسائل کہاں سے ملے امریکہ نے دیئے اس کے بغیر تم جیت نہیں سکتے تو امریکہ کون ہوتا ہے ہمیں دینے والا ہم تو امریکہ کو جانتے بھی نہیں ہیں پاکستان سے ہمیں مدد ملتی ہے اور اللہ کی طرف سے مدد آتی ہے ہمیں تو پاسبا مل گئے کعبہ کو سنم خانے سے ہے آیام فتنہ تعدار کے افسانے سے پاسبا مل گئے کعبہ کو سنم خانے سے جب اللہ کو منظور ہوتا ہے تو مل جاتے ہیں وہ تو چنانچہ یہ جو بات ہے کہ پاکستان کیا ہے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے تاکہ ہم خلافت موومنٹ کی جو بات کر رہے ہیں نفاذ خلافت کی بات کر رہے ہیں وہ ہمارے سامنے اس کا نقشہ کلیر ہو جائے پاکستان نیوکلیر صلاحیت رکھنے والا ملک ہے پاکستان اسلامک ملک ہے کنسپچولی اسلامک ہے اپنی تقلیق میں اسلامک ہے اپنے آئین میں اسلامک ہے کیونکہ اس کا پہلا جملہ قرارداد مقاصد جو شامل کرتا ہے پاکستان کا مقصد وہ اس میں شامل کیا گیا کہ بلا شرکت غیر اللہ ہمارا حکمران ہے حاکم اعلیٰ ہمارا اللہ ہے جبکہ سیکلر جمہوریتوں کے اندر یا دوسری جگہوں پہ عوام حکمران ہوا کرتے ہیں انگلینڈ کے عوام حکمران ہیں انڈیا کی جمہوریت میں اس کے عوام حکمران ہیں وہ اپنے نمائندے بھیجتے ہیں پھر وہ قانون سازی کرتے لیکن پاکستان کا حکمران اللہ سبحانہ تعالی خود ہے اب مسئلہ یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالی حاکم اعلیٰ ہے اور ایک عوامی حکومت ریپبلکن سسٹم میں حاکم اعلیٰ کی حیثیت کیا ہوتی ہے اس کا فنکشن کیا ہے کام کیا ہے حاکم اعلیٰ کا حاکم اعلیٰ کا کام ہے قانون سازی لیجسلیشن لیجسلیٹ کرنا تو ہمارا سامنے سوال آتا ہے کہ کیا ہمارے حاکم اعلیٰ نے لیجسلیٹ کر دیا فر آل ٹائمز تو آنسر از یس کہ ہماری لیجسلیشن مکمل ہو چکی ہے لہذا بنیادی پرابلم جو ہے وہ اللہ کی حاکمیت کو ہم قبول نہیں کر رہے ورنہ یہ سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں آج کوئی وجہ ہی نہیں کہ ہمارے مسائل حل نہ ہو جائیں اگر کہیں کہ لیجسلیشن ہماری مکمل ہو گئی ہے اور حاکم اعلیٰ کا قبول کرنے کا مطلب ہی یہی کہ لہذا ہماری کوئی اسیمبلی جو ہے وہ لیجسلیٹیو اسیمبلی نہیں ہو سکتی اجتحادی اسیمبلی ہو سکتی ہے اجتحاد کر سکتی ہے اللہ کے قوانین کو نافذ کرنے کے لیے بائی لاز بنا سکتی ہے بٹ اک کیناٹ لیجسلیٹ ان پاکستان یہ ہے بنیادی رکتہ اور یہی آغاز ہوگا خلافت کا اگر ہم اس کو قبول کر لے چنانچہ پاکستان اور خلافت اور اسلام لازم و مظلوم ہیں پاکستان کیناٹ اگزشٹ بداؤٹ اسلام اور اسلام کا جو تصور ہے غلبہ اسلام کا وہ خلافت کے بغیر وہ مکمل نہیں ہو سکتا اب ہم آتے ہیں اس بات کی طرف کہ اس وقت کیا خلافت کی ریلونس ہے سائنٹیفکلی اس کو اگزیمن کرتے ہیں کہ کیا خلافت کا تصور جو ہے آج کے دور میں ریلونس ہے یا نہیں میں اور بات نہیں کرتا میں صرف تاریخ کے حوالے دیتا ہوں روح کیا ہے تاریخ کا جو گزر گئی تاریخ اس سے ہم سبق ضرور سیکھتے ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ٹرنڈز کیا ہیں تاریخ کے اس کا بہاؤ کس طرف ہے تو پہلا بہاؤ تو یہ ہے کہ جو نیرو نیشنلزم ہے جس کی بنیاد پہ نیشن سٹیٹ مارڈن نیشن سٹیٹ مارز وجود میں آئی وہ اب زوال پذیر ہے یورپین یونین کیوں آگئی ان کے درمیان تو کوئی چیز کامن بھی نہیں ہے صرف اقتصادی مفادات کامن ہے نا انہوں نے یورپین یونین بنائی اس کے بعد ایکنومک یونین سے بر کے لی ابھی نافتہ بنا امریکہ کے اندر آسین بنا ساؤتھ ہیسٹ ایشیا کے اندر مختلف اور جگہوں پہ ایکو ہم نے بنایا لیکن اس پہ زیادہ کام نہیں ہو رہا وہ رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں اس کے لئے لہٰذا کرنٹ ٹرینڈ کیا ہسٹری کا ہسٹری کا کرنٹ ٹرینڈ یہ ہے کہ چھوٹی قومیتوں کا جو تصور ہے وہ ختم ہو رہا ہے اس کے اندر پھیلاو آ رہا ہے وسیطر ہو رہا ہے یعنی یہ اسلام کی طرف رخ ہو گیا اس کا مومنٹ آف ہسٹری is towards اسلام پہلی بات تو یہ دوسری بات جو سمجھنے کی یہ ہے کہ گلوبل ریولوشن جو آیا جس کو ہم انفرمیشن ریولوشن کہتے ہیں اس نے دنیا کو چھوٹا کر دیا ہے محدود کر دیا ہے اس کو گلوبل ویلیج کہا جاتا ہے آج کل آپ یہاں بیٹھے ہوئے کسی کے ساتھ دنیا میں کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں ای میل کے ذریعے سے آج آپ ہر جگہ پہنچ سکتے ہیں تو اگر کمیونیکیشن اس قدر وسیع اور اتنی پارفل آگ ہو گئی ہے تو یہ دنیا جو ہے وہ سکڑ گئی ہے لیکن اس دنیا سکڑی ہوئی دنیا کو گلوبل ویلیج کو کونسا نظام ہوگا جو اس کو چلا سکے گا یہاں پہ سکون اور اتمنان انسانیت کو ملے گا تو اس میں ایک بات سوچنے کی یہ ہے کہ انسان انہیرنٹلی بنیادی طور پہ فطری طور پہ وہ سیلفش ہے اسی طریقے سے گروہ سیلفش ہوتے ہیں قومیں سیلفش ہوا کرتی ہیں علاقائیت جو ہے وہ سیلفشنس ہے لسانیت سیلفشنس ہے تو اگر ایک کسی انسان کا ایک کسی قوم کا ایک کسی گروہ کا ایک کسی علاقے کا ایک کسی نسل کا بنایا ہوا کانون دوسری دنیا کے اوپر نافذ کیا جائے گا تو یہ بڑی ناانصافی ہوگی تو نیو ورلڈ آرڈر کا جو کہ بڑے بڑے ہی مبھم ہے اس وقت اور دنیا جار رہی ہے وہ کہتے ہیں نیو ورلڈ آرڈر جو ہے دنیا کو ساری دنیا کو اپنے سمیٹ میں لے لے اپنے تسلط میں لے لے لیکن نیو ورلڈ آرڈر کیا ہے انہیرنٹلی سیل فیش ہے اور سیل فیش آرڈر نہیں چل سکتا وہ چاہے میرا بنایا ہوا ہوا آپ کا بنایا ہوا کسی کا امریکہ کا ہو یا انگلینڈ کا ہو کتنے ہی اچھے آدمی کا کسی عالم دین کا بنایا ہو وہ نہیں چل سکتا یہ صرف دیوائن آرڈر ہے جو گلوبل ویلیج کو چلا سکتا ہے اور دیوائن آرڈر کا یہ مطلب ہے کہ آپ نے بالآخر وہ جو وعدانیت کا تصور ہے کہ پوری انسانیت کو ایک وعدت پیدا کیا گیا اور اس کے اوپر ایک ڈیوائن آرڈر چلے گا تو وہ تو ہے ہی ہمارے پاس اور کسی کے پاس ہے ہی نہیں نیکسٹ بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر جتنے نظام بین میڈ نظام لائے آپ سوشو ایکنومک سسٹم وہ سارے کے سارے ناکام ہو گئے پہلا نظام جو تھا کیپٹلزم کا تھا بہت دور دورہ تھا اس کا کلونیل کیپٹلزم امپیریلزم اس کے مقابلے میں مد مقابل آ گیا اشتراکیت سوشلزم کومنزم وہ انسانیت کے لئے اچھا پیغام تھا دنیا اس کی طرف دور پڑی ماں سوائے مسلمانوں کے جن کے پاس اپنے جوہر موجود تھا اپنا ہیرہ موجود تھا ان کو کیا ضرورت ہے کہ وہ دوسرے چھوٹے چھوٹے پتھروں کی طرف بھاگے اسلام نہیں گیا اس کی طرف نکسن نے اپنی آخری کتاب سیز دا مومنٹ میں چپٹر فائیو میں اس کی اوپر بہت تفصیل سے بحث کی ہے اور اس نے کہا ہم سب ہار گئے کرسچن ورل ہار گئی سوائے اسلام کے جو کے سامنے ڈٹا رہا اور اس کا مقابلہ کیا اور اس کی وجہ سے افغانستان میں روس کو شکست ہوئی وہ پاش پاش ہوا اس کے ساتھ ہی اس کا نظام بھی گیا لیکن اس نظام کے جانے کا یہ بطلب نہیں ہے کہ کیپٹلزم جو پہلے سے ریجیکٹڈ نظام تھا اب قابل قبول ہو گیا امپیریلزم جو ہے ابھی اس کو اجازت مل گئی ہے کہ وہ جہاں جو مرضی کرے جو کہ امریکہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے جو یہودی کروانے کی کوشش کر رہے ہیں اس سے لہٰذا نظام تو دنیا میں رہا ہی کوئی نہیں اب تو ہے ہی کچھ نہیں نہ ایدر سوشلزم نہ کیپٹلزم نہ امپیریلزم لیکن کیا انسانیت کے مسائل حل ہو گئے کیا انصاف مل گیا کیا غربت مٹ گئی کیا لوگوں کی تشفی اور تسلی ہو گئی آنسر is no تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ایک اور برتر نظریہ کی ضرورت ہے دنیا کو مسلمانوں کو نہیں صرف دنیا کو ضرورت ہے اس کی دنیا کے محروم لوگوں کو دنیا کے پسے ہوئے لوگوں کو اس نظریہ کی ضرورت ہے اور وہ نظریہ تو ہے ہی اسلام اس کے علاوہ تو ہور ہی کوئی نہیں اور اس کی پریسٹائن گلوری اس کا اریجنالٹی ابھی تک موجود ہے اپنی پوری اصلی حالت کے اندر باوجود اس کے کہ اس کو ہم نے ابھی تک پریزنٹ نہیں کیا اور اس کو سنبھالنے کے لیے بڑھانے کے لیے اس کو نافذ کرنے کے لیے کسٹوڈین سٹیٹ کونسی ہے آف دی اونلی لیونگ آئیڈیالوجی آف دی اونلی کسٹوڈین سٹیٹ پاکستان آف دی اونلی لیونگ آئیڈیالوجی آف دی اونلی چنانچہ نئی صدی 21st سنچری کا dominant notion کونسا ہوگا کبھی تکنالوجی کی بنیاد کے اوپر کوئی دور نہیں چلا تکنالوجی without morality is rascality یہ راسکل کا کام ہے morality بیچ میں داخل نہ کی جائے اور تکنالوجی لے آئی جائے تکنالوجی ظالمانہ ہوا کرتی ہے تکنالوجی بم گرا دیتی ہے ہیروشیما ناغہ ساکی کے اوپر کیونکہ اس کے پیچھے morality نہیں ہوتی تو morality تو صرف اب اسلام دے سکتا ہے باقی کسی کے پاس کوئی morality نہیں اور morality کو نافذ کرنا کس کا کام ہے پاکستان کا کیونکہ اس کے لیے معرض وجود میں آیا تھا لہذا جو بھی اس نظریہ کو لے کے آئے گا اس اور اس کو عملن نافذ کر کے دکھائے گا تو اس کو دو باتیں یاد کرنے چاہیے ایک تو یہ کہ that country that nation will lead the world قیادت دنیا کی اس کے نام پہ ہوگی اشتراکی روس جو تھا وہ تو ذمہ داروں کا ملک تھا کسانوں کا ملک تھا لیکن جب وہاں نظریہ آ گیا اس نے دنیا کے اندر تحریکیں بپا کرتی حالانکہ وہ مسنوئی نظریہ تھا اور مسنوئی تحریکیں تھی لیکن جب یہ اصلی تحریک آئے گی تو جو اس کو لیڈ کرے گا جو اس کو عملن نافذ کرے گا وہ دنیا کو لیڈ کرے گا اور دوسری بات یہ ہے اس کی زبردست مخالفت ہوگی یہ نہ سمجھئے کہ آسانی سے یہ کرنے دیں گے اگر روس کے مسنوئی نظریہ کو انہوں نے چیلنج کر کے بلاخر اس کا تیہ پانچہ کر دیا تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ کا مقابلہ نہیں ہوگا آپ کا مقابلہ جاری ہے آپ حالت جنگ میں ہیں صرف آپ اس کو جان نہیں رہے کہ آپ حالت جنگ میں چنانچہ آج اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہسٹاریکل ٹرنڈز میں جو گیپس ہیں تو وہ گیپس صرف پاکستان فل کر سکتا ہے لہذا اگر خلافت کا کہیں نفاذ ہو سکتا ہے تو دیکھیں آئیں کیا پاکستان کے اندر خلافت کا نفاذ ہو سکتا ہے اور اس کے لیے عملی شکل کیا ہوگی اس کے نٹسنڈ بولٹ اس کی حیت ترکیبی تو وہ ڈاکٹر صاحب اور مقررین بتائیں گے لیکن میں صرف چند چیزوں پہ جو آپ کا توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ نمبر ون پاکستان نے تمام تجربے کی ہے اور سب میں ناکام ہو گیا ہر تجربہ ہمارا ناکام ہو گیا اور یہی ہمارا سب سے بڑا اساسہ ہے کیونکہ ہم نے ہر دروازہ کھٹ کٹ آیا اور سب کو بند پایا اب جس کو ہم نے کھولنا ہے اس طرف ہمیں جانا پڑے گا یہی ہے وہ راستہ ہمارے لئے اب راستہ کوئی بچا نہیں ہے اگر یہ حکومت سمجھتی ہے یا اس سے پہلی حکومت ہے یا جو آنے والے لوگ جو آنکھیں جمائے بیٹھے ہیں کہ ہم آ جائیں ہمیں اقتدار مل جائے اگر وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی اور نظام چلا کے یہاں پہ معاملات ٹھیک ہوں گے تو یہ نہیں ہوگا آپ نے کیپٹلسٹ اکانومی آزمائی آج کھz مارکٹ اکانومی دھکے کھا رہے ہیں آپ نے سوشلسٹ اکانومی دیکھی آپ نے مکسٹ اکانومی دیکھی آپ نے پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ دیکھا آپ نے مارشل لاز دیکھے مختلف ناویتوں کے آپ نے کنٹرول جمہوریت دیکھی آپ نے پارلیمنٹری فارم دیکھی آپ نے پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ دیکھیں کونسی چیز ہے جو چھوٹے سے تھوڑے سے عرصے میں پاکستان نے نہیں آزمائی ہر ایک چیز آپ آزمائی چکے ماں سے بھائی اس چیز کے جس کے لیے آپ پیدا ہوئے تھے تو اب تو وقت آگیا ہے کہ اس کو آزمانے کا ایک تو ناکامیاں جو ہیں وہ بزاتے خود آپ کو دھکیل رہی ہیں اس طرف اور اب آپ کے پاس کوئی راستہ بھی نہیں رہ گیا دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نظام لاتے ہیں تو پھر جو مقابلہ ہوگا اس کے لیے اللہ تعالی نے آپ کو مسلح کر دیا ہے جذبہ جہاد آپ کا بیدار ہے ایک اچھی فوج آپ کے سامنے موجود ہے آپ کے ہاتھ میں موجود ہے ایک قوم موجود ہے جو اس راستے پہ چلنا چاہتی ہے نوکلئر صلحیت آپ کے پاس موجود ہے پشت پہ آپ کے اسلامی افغانستان موجود ہے اس سے آگے ایران کا ریولوشن آ چکا ہوا ہے اور وہاں بھی جذبہ اسلامی موجود ہے کچھ اگر تھوڑی بات آپس میں مس انڈسٹینڈنگ ہے تو وہ بھی دور ہو جائیں گی اور پھر دیکھیں یہاں پہ کہ آپ کے ارد گرد تحریکیں چل رہی ہیں تو چنانچہ پاکستان کو کرنا کیا ہے ساری چیزیں مکمل ہیں ایک غلط فیصلہ ہوا انیس سو آنوے اکتوبر میں سپریم کورٹ کے پانچ ججز نے ایک فیصلہ دیا کہ آئین کی تمام شکیں برابر ہیں یہ ایک مقدمہ لے کے گئے تھے ہمارے کچھ دوست انیس سو آنوے اکتوبر میں کہ قرآن و سنوک کو سپریم لاؤ قرار دیا جائے آرٹیکل ٹو اے جو ہے قرارداد مقاصد وہ سپیریئر ہے باقی تاکہ توسرے اس کے تابع ہو جائیں تو وہاں کہا گیا نہیں جناب بہنگلو سیکسن انٹرپٹیشن آف لاؤ یہ ہے کونسٹیوشنل انٹرپٹیشن کہ تمام شکیں جو ہوں ان کی مسابی حیثیت ہے اور یہی بھی بڑا غرق ہو گیا آج آپ کے پاس وقت ہے جنرل پرویز مشرف کو سپریم کورٹ نے اجازت دی ہے کہ وہ آئین میں ترمیم کر سکتے ہیں یہ ترمیم وہ جو کریں گے وہ ہمارے خلاف بھی ہو سکتی ہے خدا نہ خاصتہ اور ہمارے حق میں بھی ہو سکتی ہے صرف اگر وہ آرٹیکل ٹو ٹو سیون میں جہاں کہا گیا کہ قانون کیا ہوتا ہے کہیں کہ قانون وہ ہے جو قرآن سنت میں دیا ہوئے پیریڈ اس کے بعد سب کچھ قائم ہو جائے گا خلافت بھی قائم ہو جائے گی یہ ایک ایسی شفٹ ہوگی جیسے رڈر کی ایک شفٹ سے ایک جہاز اپنی منزل دوسری طرف بدل لیتا ہے اگر صرف یہ کر لے لیکن اس کے لئے ضروری کیا ہے کہ تمام قوم کی طرف سے اور بالخصوص علماء دین کی طرف سے اپنے تاثبات چھوڑتے ہوئے یہ ڈیمانڈ آج ان کے سامنے پیش کی جائے اور ان کے پاس بھی کوئی راستہ نہیں ہے انقریب ان کو پتہ چلے گا کہ اگر ان کو قوم کی تعاید اور حمایت کی ضرورت ہے ورنہ یہ فوج بھی خدا نہ خاصتہ اس کا شکار ہو جائے گی کیونکہ یہ قوم جو ہے وہ نہیں ایسا نہ ہو کہ اپنی فوج کے سامنے اٹھ کڑی ہو یہ بہت بڑا علمیہ ہوگا ہمارا سارا کام جو ہے وہ تباہ اور ملیا میٹ ہو جائے گا اس سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ آج وہ آئین کی شک نمبر دو سو ستائیس میں ترمین کر کے ایک جملہ صرف کر دے کہ قرآن اور سننہ is our supreme law that's the end of it یہ بڑا نادر موقع ہے جناب اس کو مش نہ کیجئے ڈاکٹر صاحب اور آپ کے جو دیگر صاحب موجود ہیں پلیز یہ بہت نادر موقع ہے لمبی چوڑی باتوں میں نہیں جانے کی ضرورت اور اس کے آخر میں چند باتیں جو میں کہنا چاہتا ہوں پہلے بھی کہتا رہا ہوں ڈاکٹر صاحب کے فورم سے بھی کہتا رہا ہوں اتحاد قائم کریں اگر ہماری منزل صرف اسلام آباد نہیں ہے اسلام ہماری منزل ہے تو پھر ہم الگ الگ راستوں پہ کیوں چل رہے ہیں اگر تو منزل اسلام آباد ہے پھر تو سمجھ میں آتی ہے کہ کئی راستے اسلام آباد کو جاتے ہیں لیکن اسلام کو تو صرف ایک ہی راستہ جاتا ہے پھر ہم سب چل کے مل کے کیوں نہیں چلتے اس پر دوسرا جہاد جہاد ہم نے نہیں چھوڑنا یہ بہت سارا زور پڑ رہا ہے جہاد کے لیے ہماری دو چیزوں سے ان کو اب تکلیف پہنچ رہی ہے ہمارا جہاد اور ہماری نیوکلئر صلاحیت تیسری چیز نیوکلئر صلاحیت خدا رہا اگر جب بھی آپ نے نظام لگانا ہو آپ کو ایک پارفل ڈیٹرنٹ کی ضرورت ہے کیونکہ اس ڈیٹرنٹ کے ذریعے سے آپ ایک ڈائلاغ کھول سکیں گے میری سٹریٹیجی جو میں نے ورک آؤٹ کی ہے وہ ہے ڈیفائنس ڈیٹرنس ڈائلاغ ان کے ناجائز مطالبات کو انکار کر دے مضامت کریں اس کی چاہے وہ آئی ایم اف ورلڈ بینک کے ہو چاہے انجیوز کو ہمارے اوپر نافذ کرنے کے ہو چاہے افغانستان کے اوپر پابندیوں لگانے کے ہو چاہے آج ہی کل ہی یورپین ایمبیسیڈرز کا بیان آیا ہوا تھا جو ریپورٹیں بھیجی ہیں کہ یہاں پہ مذہبی قوتوں کے خلاف حکومت نرم رویہ ترک کر دے اور اس کے اوپر ان پہ چر دارے مدرسوں کے خلاف ہو یا کسی اور کے مضامت کریں اس کی یہ ناجائز مطالبات ہے نمبر دو ڈیٹرنٹس جہاد کی شکل میں متحد قوم کی شکل میں اور نیوکلر صلاحیت کی شکل میں یہ ہمارا ڈیٹرنٹ موجود ہونا چاہیے کہ تم اگر ہاتھ لگاؤگے تو پھر نتائج بھی تم اس کے بھگتوگے اور آخری بات یہ ہے کہ ہم تو ان کے ساتھ ڈائلاغ چاہتے ہیں مقالمہ چاہتے ہیں یہودیت اور سیفینیت کے ساتھ عیسائیت کے ساتھ ہمارا ٹکراؤ نہیں ہے ہم تہذیبوں کا ٹکراؤ نہیں چاہتے ہم تہذیبوں کا ملاب چاہتے ہیں اسلام ملانے والی چیز ہے تقسیم کرنے والی چیز نہیں ہے لہٰذا ہمارے ساتھ مقالمہ کرو جیسا کہ اللہ تعالی نے خود فرمایا آونا اس کلمے کی طرف جو ہم سب کے درمیان مشترک ہیں وآخر دعوان آن الحمدللہ رب العالمین یہ تھے محترم جناب جرنل حمید گلد صاحب تشریف لاتے ہیں بنگلہ دیش میں حافظ جی حضور جن کے لیے یہ دو اثنات کافی ہیں کہ بیعت ارشاد میں حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ تعالی علی ان کے خلیفہ مجاز تھے اور بیعت جہاد میں شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن علیہ الرحمہ ان کے دست مبارک پر آپ کو جہاد کا شرف حاصل ہوا بنگلہ دیش کی بہت بڑی تحریک حرکت الخلافہ کے امیر محترم جناب قاری احمد اللہ اشرف صاحب حلی رہا لئی رش對قم موسیقی